مجھے سمجھ نہیں آتی میری سمجھ کا نقص ہوگا ظاہر ہے کہ یہ خبر آئی ہے کہ عقاف جو ہے پنجاب کی چار سو پہنتیس مساجد میں صلاة تو توبہ اور اجتماعی دعا کا نقاط کیا گیا ہے صلاة تو توبہ اچھا بھئی آپ جتنے بھی ہوں گے چار سو پہنتیس مساجد تو بائیس کروڑ کا ملک ہے میں تو چور ہوں میں تو گنڈ کپ ہوں میں تو کم تولتا ہوں میں جھوٹ بولتا ہوں میں ملاوٹ کرتا ہوں میں اپنے آنے والی نسلوں کو اس طرح کی خوراک دے رہا ہوں کہ جو ان کی آگے نسلیں ہوں گی وہ اپنے پیروں پہ کھڑی نہیں ہو سکیں گی تو تم نے تو چلو پڑھ لی تم میرا کیا کروگے میرے جیسا لکھوں کروڑوں بے شرم بے حیاء تو بیٹھا ہے اس کی توبہ کا کیا کروگے اور پھر ایک اور بات توبہ آپ کر رہے ہیں آج تک کے گناہوں پہ یا آپ نے آئندہ کے لیے بھی یہ تیہ کر لیا ہے ایک ہاتھ اپنی ماں کے سر پہ اور دوسرا اپنے بچے کے سر پہ لکھ کے میں نے زندگی میں کوئی کھپڑا نہیں کرنا کوئی دونمری نہیں کرنا کوئی غلط کام نہیں میں نے کرنا میں نے کم نہیں تولنا یہاں تو بات پورے نہیں ہیں میں نے کہاں کچھ لوگ بات کر رہے تھے کہ نہیں بڑی اوہ میں نے کہاں پوشکیں نہ کھن لو آؤں میرے ساتھ بازار چلتے ہیں یہ بات جو تلنے میں استعمال ہوتے ہیں ترازموں میں وہ نہیں ہے پورے تو اور کیا تم نے آنے والے گناہوں سے بھی توبہ کا اعلان کر دی ہے اچھا پھر ایک اور سوال ہے پتہ نہیں کس کو بے بکوف بناتے ہیں یہ اوہ بھائی کرونا تو ہمارا کو نجی مقامی تو ایشو ہی نہیں ہے یہ تو گلوبل ایشو ہے اچھا گلوبل بابا ہے یہ وحرس ہے پوری دنیا اس کی لئے پیٹ میں آ رہی ہے آ چکی ہے آ رہی ہے تو اس میں توبہ دعا یا توبہ یہ تو گلوبل سطح پہ ہونا چاہیے اچھا گلوبل سطح کا ادارہ کون سا ہے اسے کہتے ہیں یونائٹڈ نیشنز یو این اس میں تو ہمارا کشمیر پہ ہمارے واویلے پہ کسی نے کان نہیں دھرہا مو نہیں لگایا ہمیں ضمیر مردہ ہیں سوئے ہوئے ہیں بنینا انسان کے ہم تو بہت ہی گائے گزرے ہیں ہم سے تھوڑے بہتر محذب بھی جو ہیں وہ بھی کتنے محذب ہیں جو ظلم ہو رہا ہے وہاں اندوستان میں یا دنیا میں فدائٹ مرد جہاں بھی غیر مسلم کے ساتھ بھی کہیں ہو رہا ہے تو ظلم تو ظلم ہے تو یہ ایک گلوبل وبا اور وائرس ہے آپ ایک مقامی توبہ وہ بھی مقامی بھی نہیں ہیں تو کیا کہنا چاہ رہے ہو آپ یہ تو گلوبل لیبل پہ تو صرف یونائٹڈ نیشنز اس کا اکتمام کرے اور کہ پورے جو بنین و انسان ہیں وہ اپنے خالق و مالک و رازق کی وائلیشنز اور جو تجاوزات کرتے ہیں رب العالمین کے تیشدہ حدود سے جو تجاوزات کرتے ہیں اس سے وہ تائب ہوتے ہیں تو وہ میری تو وہ سمجھ سے باہر ہے یہ ایک ایسے ارینج ہوگا تو بات کی ٹھیک ہے آپ نے اگر توبہ کرنی ہے وہ کیا سلاة و توبہ اور اجتماعی دعا کا اے نقاد اور دعاوں کے بارے میں تو میں پہلے بھی ارس کر چکا ہوں ایک بار پھر میری گزارش سن لیں اور خدا کے لیے کوئی تھوڑا سا غور کرنے کہ ایک عرب اسی کروڑ مسلمان ہیں ہم اور اگر صرف پچاس کروڑ بھی ڈیلی پانچ نمازیں پڑھتے ہوں تو میرا تو حساب کمزور ہے خود کر لیں پچاس کروڑ بندہ دن میں پانچ بار اگر وہ صرف پچاس کروڑ ایک عرب اسی کروڑ صرف پچاس کروڑ آدمی بھی دن میں پانچ مرتبہ اگر دعا کر رہے اور ہماری شنوائی نہیں ہو رہی تو اس کا کیا مطلب ہے ایک ایسی خورا کھا رہا ہے جس میں نیوٹریشنس اس کے مطابق جو اگر اس کو آپ ایکزیمن گل اس میں انرجی ہائی نہیں ہے آپ ایک ایک ایسا پانی پی رہے ہو جس میں پیاس بجھانے کی طاقت ہی نہیں ہے آپ ایسی خورا کھا رہے ہو جس میں انرجی نام کی چیز کوئی نہیں ہے ہمیں کتنی صدیان ہو گئیں یہ دعائیں مانگتے ہوئے ہماری الحمدللہ جمعہ کو تو سڑکوں پہ بھی قبضہ کیا ہوتا ہے اتنا نمازی ہوتا ہے ٹھیک ہے اپنے حج کے اجتماع دیکھیں اپنے سال کا عمرہ کو کلکلیٹ تو کر کے دیکھیں کبھی اور میں بچپن سے سنتا آ رہا ہوں بچپن سے کشمیر سے لے کے فلسطین تک اللہ رحم فرما یوں کرموں یہ اچھا ایک کپیلوں کی فیرست ہے ایک ہی سنوائی نہیں ہوئی تو یار اپنی اپنی quality of دعا پہ غور کریں اس کے رحم پہ اس کے کرم پہ نہیں اپنی quality of دعا تمہیں مانگنا آتا بھی ہے اور مغتوں کی کچھ صفات ہوتی ہیں مغتوں کی کوئی merit ہوتا ہے کوئی qualification ہوتی ہے اگر آپ نے اس کے مطابق یہ سارا گجاری رکھنا ہے تو پھر یہ کیوں کر رہے ہو اور ایک element ہے اس ملک میں وہ کر رہا ہے تبقل اللہ پہ تبقل نہیں اجتماعات بھی ہوں تو فلان بھی ہوں یہ کون لوگ ہیں میں نے ایک بڑا خوبصورت واقعہ میرے تو اس میں چھوٹی چھوٹی باتیں اش اشکر اٹھتا ہیں آدمی حضور نے دیکھا مدینہ میں ایک صحابی تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہو ادھر آج کام پہ نہیں گئے اچھا وہ بکرییں چلاتے تو انگری میں تو گیا ہوں کام پہ تو مجھے ایک تھا مسئلہ میرا تو مجھے ادھر آنا ہے شہر تو ادھر آپ نے فرمایا وہاں جو تمہاری مال مویشی یا یہ بھیڑ بکرییں کسی کے سپورٹ کر کے آئے ہو تو انہوں نے کہا بھولپن سے انہوں نے کہا حضور وہ اللہ کے تو آپ نے فرمایا دیکھیں سبحان اللہ کیا طریقہ ہے بات سمجھانے کا کہ فوراں جاؤ چونکہ وہاں بھیڑیے بھی اسی کے توقل پہ پھر رہے ہیں سو انسان کو اس میں کوئی کمزوری یا بزدری والی بات نہیں ہے احتیاط ورنہ کیا ہے آپ بہت پھنے خان ہونا آپ کا جذبہ ہی مانی بہت ساتھ میں اسمان پہ چڑھا ہوا ہے تو پھر ایسا ہی توقل ہیں تو اگر یہی ڈیفینیشن ہے آپ کے توقل کی تو پلیز چلو میرے ساتھ مینارے پاکستان وہاں سے چھلانگ مارو تو یہ نہیں کہ اس میں کوئی ایمان میں کوئی کمزوری ہے نہیں احتیاط کا پری ایمٹیو میئرز کا قلعہ مضبوطی سے گاڑ کے مضبوط رسے سے جانور کو باندھنے کا اپنی طرف سے پوری ایفٹ کرنے کے بعد جہاں تم ختم ہو جاؤ گے وہاں اس کی رحمت شروع ہوگی سو یہ ہے میرے نظیر تو ڈیفینیشن باقی آپ خود بہتر سمجھتے ہیں موسیقی